شہِ ابرار پہ چلیئے خار بکل بن جائیں گے اللہ الرحمن الرحیم اللہ انہا اولیاء اللہ لا خوفن علیہم ولا ہم یحزنون اللہزین آمنون وکانون یتقون صدق اللہ العلی العظیم ان اللہ ملائکتو یسلون علی النبی یا ایوہ اللہزین آمنون صلو علیہ وسلمون تسلیمہ اللہم صلی علیہ سیدنا مولانا محمد وعالی آل سیدنا مولانا محمد بارک و سلم آلہ میرے عزیز دوستو واجہ ترام زرگو انتہائی پیارے بیٹو میری پیاری ماں بہنوں بیٹیو آجز نہ چیز پر تکثیر گناہگار بندے نے آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ کے پاک کلام میں سے ایک حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا رب العزت سے دعا ہے وہ پاک ذات آجز کو صحیح مفہوم بیان کرنے کی آپ سب کو سننے کی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں فرمایا خبردار شک نہ کرنا جو اللہ کے دوست ہیں جو اللہ کے ولی ہیں ان کو نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے آگے اللہ تعالیٰ اپنے پاک کلام میں یہ وضاحت فرماتا ہے میرے پیارے بندوں میری پیاری بندیوں جن میرے ولیوں کو میرے دوستوں کو نہ دنیا کا خوف ہے نہ آخرت کا غم ہے ان کی نشانی کیا ہے ان کی پہچان یہ ہے پہلے وہ ایمان لاتے ایمان والے ہوتے اور پھر وہ تقوی اختیار کرتے ہیں اللہ کا خوف اختیار کرتے ہیں وہ پرہیزگار بن جاتے ہیں جب وہ متقین ہو جاتے ہیں اللہ رب کرین ان کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے جیسے اللہ کا بندہ کلمہ پڑھ کر لا الہ الا اللہ و محمد رسول اللہ کا اعلان کرتا ہے اسے ولایت سغرہ مل جاتی ہے اللہ تعالیٰ کے چھوٹا ولی بن جاتا ہے کلمہ پڑھتا ہی ولایت سغرہ بن جاتی ہے لیکن جب یہ تقوی اختیار کرتا ہے اللہ کا ذکر کرتا ہے اللہ کی اطاعت کرتا ہے اللہ کے کامات پر عمل کرتا ہے جیسے جیسے تقوی اختیار کرتا جاتا ہے اس کو اللہ کا کر ملتا جاتا ہے مارفت میں اضافہ ہوتا جاتا ہے اور جب یہ کامل تقرے والا ہو جاتا ہے یہ اللہ کا بندہ کامل خدا کا ولی بن جاتا ہے اس کو ولایت اطا کر دی جاتی ہے ہم آج جس اللہ کے ولی کا ذکر کر رہے ہیں جس اللہ کے ولی کے حوال کو بیان کر رہے ہیں بغیر مقصد کے کوئی کام نہیں ہونا چاہیے اس کا ایک مقصد ہے اللہ کے رسول نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا رشاد مبارک ہے جب اللہ کے ولی کا کہیں ذکر ہوتا ہے اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے یا اللہ ہم اس مجلس میں تیرے دوست کا ذکر کر رہے ہیں تیرے ولی کا ذکر کر رہے ہیں تیرے محبوب بندے کا ذکر کر رہے ہیں تیری رحمت کا نزول ہو دل پاک ہو جائیں تیری رحمت کا نزول ہو زہری باطنی مرض دور ہو جائیں تیری رحمت کا نزول ہو مسید تے دور ہو جائیں تیری رحمت کا نزول ہو غم دور ہو جائیں تیری رحمت کا نزول ہو معاشی تگیاں دور ہو جائیں تیری رحمت کا نزول ہو ہم تیری راہ پر چلنے والے بن جائیں تیری رحمت کا نزول ہو ہم بھی تیرے دوست بن جائیں تیری رحمت کا نزول ہو تو ہمیں قبول کر لے تیری رحمت کا نزول ہو ہماری دنیا بھی خیر والی ہو جائے تیری رحمت کا نزول ہو ہماری آخرت بھی خیر والی ہو جائے تیری رحمت کا نزول ہو ہمیں ایمان کی کامل توفیق مل جائے تیری رحمت کا نزول ہو ایمان والی موت نصیب ہو جائے تیری رحمت کا نزول ہو ہماری قبریں بھی روشن ہو جائیں تیری رحمت کا نزول ہو قبر کے عذابوں سے رجال پانے والے بن جائیں تیری رحمت کا نزول ہو روزِ محشر تو ہم سے راضی ہو جائے یا اللہ اس لیے تیرے دوست کا ذکر کرتے ہیں تیرے ولی کا ذکر کرتے ہیں ہم پر تیری رحمت کا نزول ہو جائے کون یہ اللہ کا ولی حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی محوب سبحانی قطب ربانی غوث سندانی رحمت اللہ علیہ آپ اپنے قول میں فرماتے ہیں جو ایک بار میری مجلس میں آیا اللہ اس کو بخش دے گا آپ فرماتے ہیں جو میری خانکہ کے سامنے سے گزرا اور میری خانکہ کی زارت کی اللہ اسے بھی بخش دے گا خدا کی قسم ان کا ذکر کتنا تو سعید ہے اس اللہ کے دوست کا ذکر کتنی برکت والا ہے اس خدا کے دوست کا ذکر کتنی رحمتیں سمیٹے ہوئے ہیں یہ آج کا دن ہم جو منا رہے ہیں اس کا مقصد بھی سمجھ لیں اچھا کام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو اچھے کام کی ابتدا کرتا ہے اسے تو سواب ملتا ہے لیکن اچھے کام پر کوئی دوسرا بھی عمل کرے اس اچھے کام کے عمل کرنے سے اس کو بھی سواب ملے گا لیکن اتنا ہی سواب اس کو بھی ملے گا جس نے اچھا کام شروع کیا اگر کوئی برا کام کرتا ہے کوئی گناہ کا کام کرتا ہے وہ اللہ کے عذاب کا مستق ہے لیکن اگر کوئی اور اس برے کام کو پناتا ہے اس کو تو اس کا گناہ ملے گا لیکن جس نے کسی گناہ کی ابتدا کی یہ گناہ گار بندے کا گناہ اتنا ہی اس کو بھی دیا جائے گا جس نے اس گناہ کے کام کی ابتدا کی حضرِ شیخ عبدالقادر جیلانی محبِ سبحانی کتبِ ربانی غوث اندانی رحمت اللہ لہر مہینے کے دسویں دن اور گیارنی رات لوگوں کو کٹھا کر کے قرآن پاک سناتے تھے آپ کیا کرتے تھے ہر مہینے کی دس تاریخ دس کا دن اور گیارنی کی رات لوگوں کو کٹھا کرتے آپ کی ایک ایک مجلس میں ستر ستر ہزار بندی ہوتے ہیں جب قرآن پاک پڑھتے اس کا نور دلوں میں منتقل کرتے رسولِ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو کرتے آپ کی حدیث سناتے دل پہ ایسا خدا کا خوف تاری ہوتا خشتِ الٰہی کا یہ حال ہوتا کئی کی لوگ جذبے میں آ کر دل پھڑ جاتے شہید ہو جاتے آپ فرماتے لوگوں یہ اللہ کی راہ کا شہید غسل دے کر کفن پہنا کے لے آؤ نمازِ جنازہ پڑھ کے میں اندر جاؤں گا نمازِ جنازہ پڑھ کے پھر آپ فارغ ہو کے دولت خانے میں تشریف لے جاتے تاریخِ اسلام پڑھیں نبیِ پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے زمانے کو پڑھیں ہزاروں انبیاء اکرام سومونی ہزاروں انبیاء اکرام کو نبوت دن دسوان رات گیاروی کو عطا کی گئی برکت ہوئی کے نہ ہوئی یہ وہ متبرک دنیں جس دن آدم علیہ السلام میں روپ ہوں کی گئی یہ وہ متبرک دنیں اس متبرک دن کی اندر انبیاء اکرام کو نبوت کا کام سوپا گیا یہ وہ دنیں امامِ سین علی مقام نے دن دسوان رات گیاروی دینِ اسلام کے لیے اپنی جان کو قربان کیا اگر ان واقعات کو پڑھیں تو گھنٹوں کا مواد کی تقیر کی جا سکتی ہے کتنا متبرک دن ہے جب پیرانِ پیر شیخ عبدالقادر جیلانی محبوبِ سبحانی کتبِ ربانی غو سمدانی رامت اللہ علیہ دنیا سے بسال فرما گئے آپ کے خلفہ اکرام نے اس دن کے تبرک کو قیم رکھا آپ کو چاہنے والے آپ سے محبت کرنے والے انہوں نے اپنی زندگی کا یہ معمول بنا لیا کہ جس دن ہمارے مرشد شیخ عبدالقادر جیلانی رامت اللہ علیہ لوگوں کو بلا کر قرآنِ پاک سناتے تھے لوگوں کو بلا کر خدا کا دین پہنچاتے تھے اس دن کے تبرک کو قیم رکھا اور یہ معمول جاری رہا قرآنِ پاک سناو رسولِ پاک کا دین سناو اللہ کا ذکر کرو قرآنِ پاک کی تلاوت کرو صدقہ کرو خیرات کرو اس لیے کہ آخرت کا سرمایہ یہ نیکی ہے اور کیونکہ دن متبرک ہے نیکی کب بھی جب بھی کروگے اس کا ثواب ملے گا لیکن جب کسی متبرک دن میں نیکی کی جاتی ہے اس کا ثواب کئی گناہ بھڑا کے دیا جاتا ہے حضر الشیخ حضر قادر جیلانی محبے سبحانی کتب ربانی غوث سمدانی رحمت اللہ علیہ کی عمر اٹھارہ سال تھی ماں نے بغداد نبی پاک کا دین پڑھنے کے لیے اللہ کا دین سیکھنے کے لیے ماں نے رکست کیا قرآن پاک حفظ کر چکے تھے عالم بن چکے تھے باطن کے تذکیے کے لیے اللہ کے قرب کے لیے خدا کا دین مزید حاصل کرنے کے لیے ماں اپنے بچے کو روانہ فرما رہی ہیں چالیس اشرفیاں آپ کی صدری میں آپ نے سی دیں تاکہ وہاں کوئی معاشی تگلیف نہ ہو کھانے پینے کا انتظام ہو سکے رستے میں قافلے نے ڈاکو نے حملہ کیا اور کافلے کو لوٹا ایک ڈاکو آپ کی خدمت پہ آکے کہتا ہے اوہ بچے تیرے پاس بھی کچھ ہے کہ چالیس اشرفیاں سونے کے سکے میری ماں نے میری صدری میں سیئے ہیں ڈاکو سے لوگ مال چھپاتے ہیں اور آپ خود بتا رہے ہیں جس کو ہم نہیں دیکھ رہے ہیں کہ میری صدری میں میری ماں نے چالیس سونے کے شرفیاں چھپا کے سی دی تھی انہیں پکڑا پکڑ کے سردار کے پاس لے گئے آقا یہ عجیب بچہ ہے سارے لوگ ڈاکو سے مال چھپاتے ہیں میں نے اس سے پوچھا تیرے پاس بھی کوئی مال ہے کہتا ہے میری ماں نے چالیس سونے کی اشرفیاں میری صدری میں سیئے ہیں آقا کہتا ہے تجھے پتا ہے ہم مال لوٹ لیتے ہیں ہم نے تمہیں جانچ پڑتال کر کے دیکھا تیرے پاس کچھ نہ پایا تو ڈاکو نے پوچھ لیا تیرے پاس بھی کچھ مال ہے اگر تُو نہ بتاتا ہمیں تو نظر نہیں آتا تھا کیوں بتایا حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ عمر اٹھارہ سال فرمایا جب میری ماں نے مجھے گھر سے روانہ کیا تھا فرمایا تھا بیٹے جا اللہ کے ہوا لے لیکن ایک نصیت یاد رکھ کبھی جھوٹ نہیں بولنا اس پر کئی بار گفتبو ہو چکی ہے جھوٹ نہ بولا کریں جھوٹ گناہ ہے جھوٹ گناہ ہے اور گناہ جہنب تر لے جاتا ہے جب بندہ جھوٹ بولتا رہتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جب مومن جھوٹ بولتا ہے جھوٹ بولنے کا ارادہ کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ ایک وقت آتا ہے اس کو جھوٹوں میں لکھ دیتا ہے معلوم یہ چلا یہ بندہ اللہ کی لانت کا مستق بن جاتا ہے جھوٹ نہیں بولنا بچہ سمجھ گیا ماں نے سمجھایا ہمیں نبی پاک کا پیغام پہنچا کہ جھوٹ نہیں بولنا اگر اہل اللہ کو مانتے ہو اللہ کے وہ مقرب بندے ہیں وہ ہمیں اچھی بات بتا کے گئے ہیں اگر یہ تسلیم کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک حکم ہمارے لئے رحمت اور اللہ کا فضل ہے جب بات سن لو اللہ کی اللہ کے رسول کی اللہ والوں کی اس کو سینے سے لگا دو جب تک موت نہ آ جائے وہ بات بھولو نہیں عمل کر کے زندگی تمام کر دو خدا کی قسم کامیاب لوٹ جاؤ گے حضرت شیخ عبدالقادر جی لانی رحمت اللہ علیہ آپ بغداب میں داخل ہونے سے پہلے ایک دریا ہے اس دریا پر پہنچے تو خضل اسلام سے ملاقات ہوئی آپ نے فرمایا عبدالقادر تین سال تک بغداب میں داخل نہیں ہونا یہی رہو آپ فرماتے لوگوں مجھے ہدایت اللہ کی طرف سے عطا کی گئی تھی چالی چالی دن تک اللہ کی قسم میرے پر وقت آیا میں نے کچھ نہ کھایا کچھ نہ پیا اللہ نے مجھے زندگی عطا کی ان مجاہدوں میں زندگی گزارتا تھا اور آپ فرماتے چالی سال میں نے ایسے گزارے عشاء کی نماز کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی اور ساری رات اللہ کا ذکر کیا اللہ کی عبادت کی آپ فرماتے جب نید غلبہ کرتی میں ایک پاؤں پر کھڑا ہو جاتا اور قرآن پاک کی تلاوت کرتے کرتے صبح کر دیتا تھا مجاہدہ مشکت اللہ کے قرب کے لئے اللہ کی مارفت کے لئے میرے مرشد فرمایا کرتے تھے آج یہ مشکتیں کون برداشت کرے گا یہ تکلیفیں کون برداشت کرے گا پھر آپ فرماتے تھے لوگو میرے مرشد فرما گئے لنگر پیٹ بھڑ کے کھاؤ ذکر کرو مراقبہ کرو اللہ تمہیں بھی اپنی محبت اور قرب عطا کر دے گا مجاہدہ کرنے کی طاقت نہیں رہی ہم مشکتیں برداشت کرنے کے لائق نہیں رہے ایسا دور آ گیا لیکن اللہ والا نے بھی رستے آسان کر دیئے میند اور مشکت کے بغیر اللہ کا قرب مل جائے یہ اللہ کا انام نہیں تو اور کیا ہے آپ فرماتے ہیں تین سال کے بعد مجھے خضل صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اب بغداب میں داخل ہو جاؤ یہ وہ نظام ہیں جسے روحانی نظام کہتے ہیں ایک خدا کا ولی ایک مقام پر اگر تائینات کر دیا جاتا ہے پھر جب دوسرے کو وہاں پہنچانا ہوتا ہے یہ اتنا پرفیکٹ نظام ہے کہ ایک نہیں جاتا دوسرا پہلے آ کر اس نظام کو سنبھال لیتا ہے آپ بغداب میں داخل ہوئے حضرت ابو سید رحمت اللہ علیہ زمانے کے ولی علماء ربائین میں شمار ہوتا تھا آپ جب وہاں پہنچے راب کا بڑا عصہ گزر چکا تھا خانکہ کے سامنے جیسی دروازے کے سامنے آئے حضرت ابو سید رحمت اللہ علیہ نے فرمایا دروازہ بند کر دو خانکہ کا دروازہ بند کر دیا سردی اتنی پانی سردی سے جمع ہوا آپ خانکہ کے دروازے کے باہر ہی بیٹھ گئے نہ لحاف نہ کمبل نہ ایسے کپڑے کے سردی سے بچ سکیں اللہ کا ذکر کرتے کرتے ساری رات گزار دی صبح خانکہ کا دروازہ کھلا آپ اندر گئے فجر کی نماز ابو سید رحمت اللہ علیہ کے پیچھے پڑی نماز ادا کر کے ابو سید رحمت اللہ علیہ نے قریب بلایا فرمایا عبدالقادر خدا کی قسم میں وہ وقت دیکھتا ہوں میں وہ گھڑیاں دیکھتا ہوں جس ممبر پر میں بیٹھتا ہوں عبدالقادر جلالی اس رسول پاک کے ممبر پر تم بیٹھے ہوگے اور اللہ کا پیغام سناتے ہوگے رسول پاک کا دین سکاتے ہوگے اس مسن پر اللہ تمہیں بٹھائے گا تربیہ شروع ہو گئی کبھی ڈانڈ دیتے ہیں کبھی کہیں سے اٹھا دیتے ہیں چلو پیچھے چلا جا لوگوں نے دیکھا حضرت کبھی ڈانڈ دیتے ہیں کبھی اٹھا کے پیچھے بٹھا دیتے ہیں لوگ بھی بیباک ہو گئے حضرت تیسات بیعدبی سے پیش آنے لگے حضرت ابو سعید رحمت اللہ علیہ نے لوگوں کو بلایا فرمایا جو میں ان سے گفتگو کرتا ہوں اللہ کی قسم ان کے نفس کو اس طرح سے بنا دینا چاہتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بن کر اللہ کے دین کا ڈنکہ بجائے اگر تم نے ان کی شان میں کوئی بید بھی کی اللہ کی قسم نہ دنیا کے لہک رہو گے نہ آخرت کے لہک رہو گے آپ سے خلافت اتا ہوئی پھر زمانے کے کامل ولی حضرت حماد بن مسلم رحمت اللہ علیہ جاکہ ان سے بیعت کی وہاں جا کر فیض پایا اور رتبہ اور شان یہ تھا آپ مبر رسول پر بیٹھ کے فرمایا کرتے تھے لوگوں جو اللہ سے ملنا چاہے آؤ عبدالقادر کی پاس میں تمہیں اللہ سے ملا دوں گا حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی محب سبحانی کتب ربانی غوث حمدانی رحمت اللہ علیہ آپ نے روحانیت کے مراضر روحانیت کی منازل سلوک کو حضرت ابو یوسف حمدانی رحمت اللہ علیہ سے کامل فرمایا کون تھے یہ آپ کے مرشد تھے سسرہ نشمند کی سالار پانچری صدی کے مجدد پانچری صدی کے غوث ابو یوسف حمدانی رحمت اللہ علیہ خدا کی قسم شیخ عبدالقادر جیلانی خود اقرار کرتے ہیں یہ ایسا شہباز تھا یہ ایسا شہباز تھا جب میں نے اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ میں دیا انہوں نے مجھے چلایا نہیں یہ تمام منازل اڑا کر منزل مقصود تک پہنچا دیا میرے پیارے بھائی میرے بیٹے آپ خود فرماتے ہیں زہر کی نماز کی تیاری کر کے میں بیٹھا تھا رسول کریم حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبا نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے کہا میرے بیٹے عبدالقادر تو لوگوں کو نصیحت کیا کر واز کیا کر فرماتے ہیں میں رو پڑا آپ پیدا ہوئے تھے گلان ایران کا علاقہ عرب کے نہیں تھے آپ گلان اس لئے آپ کو گلانی کہتے ہیں اور جب عربی میں کہتے ہیں تو جلانی کہتے ہیں اس لئے عربی میں گاف نہیں ہیں عبدالقادر جلانی رحمت اللہ آپ فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں نبی پاک نے فرمایا عبدالقادر لوگوں کو واز کیا کر اللہ کی دعوت ہی آ کر میں نے ہاتھ باندھ کرتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں عجمی ہوں عربی نہیں ہوں یہاں بڑے بڑے فضلہ بڑے بڑے محدث بڑے بڑے محب مفسر مجھے شرماتی ان کے سامنے میں کیسے بولوں اللہ کے محبوب نے اپنا لعا مبارک نکال کر سات بار آپ کے موں میں ڈالا آپ فرماتے ہیں نماز کے لیے میں مسجد پہنچا وہاں حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے آپ تشریف دائے خواب نہیں سنا رہا ہوں میں آپ کو نبی تو نبی ہے خدا کے ولی بھی مرتے نہیں ایک لہزے کے لیے موت آتی ہے پھر اللہ تعالیٰ ان کو وہ زندگیاں دیتا ہے جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے ہیں اسی لیے حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلی رانت اللہ آپ فرماتے ہیں اللہ کے ولی ایک دار سے ایک دنیا سے دوسری دنیا میں منتقل ہوتے ہیں ان پر موت نہیں آتی قرآن پاک پر لو رو کہتا ہے میں ان کو رزق بھی دیتا ہوں ایسین کی زندگیاں جو ہمارے شعور سے ماورہ ہیں حضرت شیخ حضر قادر جیلانی مہود سبحانی کتب ربانی غوث سندانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں پھر علی شیر خدا آئے میرے موں میں چھے بار اپنا لواب مبارک نکال کر میرے موں میں ڈالا میں نے عرض کی یا علی میرے نبی پاک نے سات بار ڈالا تھا آپ نے فرمایا نبی پاک کا عدب کرتے ہوئے میں نے تیرے موں میں چھے بار اپنا لواب ڈالا پھر یہ ممبر رسول پر دیٹھے میرے پیارے بھائی میرے بیٹھے کیا عالم تھا جب ممبر رسول پر بیٹھ جاتے فرماتے الحمدللہ مجلس میں انسان بھی ہوتے جنات بھی ہوتے اللہ کے فرشتے بھی ہوتے اللہ کے ولی بھی ہوتے جو اللہ کے ولی وصال فرما چکے ہیں ان کی ارواح بھی ہوتی خدا کی قسم لکھا ہے جب پہلی بار فرماتے الحمدللہ سب خاموش ہو کر عدب سے سیدھی ہو کے بیٹھ جاتے دوسری بار جب فرماتے الحمدللہ وہ جنات وہ اللہ کے فرشتے وہ عالم ارواح میں موجود اللہ کے ولی جو مجلس میں نہ پہنچے ہوتے ہیں دوسری الحمدللہ پر وہ بھی پہنچ جاتے ہیں آپ کے بارے میں تحریر ہے اُس زمانے حضر عبداللہ رحمت اللہ اللہ کے ولی گزرے آپ جنات کو بلا کر حکم دیا کرتے تھے یہ کام کرو وہ کام کرو فلان کی مدد کرو فلان کی مدد کے لیے پہنچو حضرت عبداللہ رحمت اللہ فرماتے ہیں میں نے وظیفہ پڑھنا شروع کیا کہ جنات کو بلاؤں اور جو اللہ کی مخلوق میرے پاس آتی ہے پریشان ہوتی ہے اپنے مسائل بیان کرتی ہے ان کی مدد کے لیے بھیجوں آپ فرماتے ہیں میں ورد مکمل کر کے خاموش شرطہ کوئی جناتہ ہی نہیں تھا میں نے بار بار پڑا کوئی نہ آیا کچھ وقت گزرا تو جنات کا ایک گروہ پہنچا میں نے کہا میں تمہیں بلاتا تھا حکم دیتا تھا پہنچو بار بار میں نے وظیفہ کیا تم پہنچے نہیں کہا یا حضرت جب عبدالقادر جیلانی محب سبحانی کتب ربانی قرآن پاک سناتے ہیں اس وقت نہ بلایا کریں ہم اس وقت نہیں آئیں گے جب ان کا خطاب ختم ہو جائے گا ان کے خطاب کو سنکے آگے پاس حاضر ہوا کریں گے پھر ان مدرکوں کا یہ احوال ہوا یہ طریقہ کار ہوا کہ جب عبدالقادر جیلانی محب سبحانی کتب ربانی غوث سمدانی رحمت اللہ آپ کا خطاب ختم ہو جاتا تھا تو پھر جنات کو بلا کر آپ حکم دیا کرتے تھے ایک مرید آ گیا کیا حضرت میں نے اپنی بچی کو مکان کی چھت پر چڑھتے ہوئے دیکھا زینے سے چڑھتے ہوئے چھت پر گئی میں نے سوچا کہیں اوپر سے گر کے کوئی تکلیف داؤ میں بھی پیچھے چڑھا جب میں چھت پر پہنچا اپنی بچی کو دیکھا ہی نہیں حالانکہ میں دیکھ رہا تھا میرے دیکھتے دیکھتے بچی چھت پر گئی جب میں پہنچا تو مجھے وہ نظر ہی نہیں آئی آپ نے فرمایا شہر سے باہر نکل جا جب آدھی رات بیٹھ جائے تو ایک کافلے کو دیکھے گا چھوٹے قد والے جسم پر بال ہوں گے گدوں پہ گھوڑوں پر خچروں پر سوار ہوں گے جب وہ کافلہ دیکھے اس کے اندر ایک بندہ دیکھے گا جس کے سر پہ تاج ہوگا جب وہ تجھے نظر آئے اسے بلانا بادشاہ سلامت مجھے عبدالقادر جیلانی مہوبے سبحانی کتب ربانی غوث اندانی رمطلال نے بھیجا ہے میں نے اپنی بچی کو چھت پر چڑھتے ہوئے دیکھا میں پیچھے گیا اس کو پکڑ کے نیچے لے آؤں شد پر پہنچا تو وہ نظر ہی نہیں آئی آپ نے فرمایا ہے کہ باہر چلا جا شہر چھوڑ دے اس کافلے کو دیکھ اس کافلے میں جس کے سر پہ تاج ہوگا اسے کہنا کہ عبدالقادر جیلانی نے حکم دیا ہے میری بچی کو ڈھونڈ کے لاؤ جیسے ہی اس بادشاہ نے جنات کا بادشاہ اس نے سنا کہ شیخ عبدالقادر جیلانی محبی صبحانی نے بیچا ہے گھوڑے سے نیچے اتر کے ہاتھ باندھ کے کہتا ہے میرے مرشد نے کیا حکم دیا ہے آپ نے پورا واقعہ سنایا بادشاہ نے کھڑے کھڑے کہا اس کی بچی کو کس نے غوا کیا ہے ایک وزیر قریب آیا بادشاہ سلامت فلان علاقے کا جن فلان اس کا نام فلان وہ ولدیت اس نے ان کی بچی کو غوا کیا ہے کہ اسے پیش کیا جائے فرماتے ہیں یک دم میں نے دیکھا ایک جن کو گرفتار کیا ہوا زنجیرے پہنی ہوئیں سامنے علاقے کھڑا کر دیا ہے حکم دیا اس کی بچی کو تم نے غوا کیا ہے جن کہتا ہے بادشاہ سلامت اسے میں نے غوا کیا ہے کا واپس کر دے کا بادشاہ سلامت اس کے بغیر میں زندہ نہیں رہ سکتا بادشاہ نے حکم دیا اس کی گردن کاٹ دی جائے بچی کو لائے جائے اور اس کے باپ کے حوالے کیا جائے ایک جن آگے بڑا گردن کاٹ کے تن سے جدا کر دی بچی کو حاضر کیا گیا اور عرض کی میرے مرشد کے میرا سلام عرض کرنا یہ اللہ کے ولی ان کی شان کس وجہ سے قرآن پاک میں بتایا گیا اللہزین آمانو وکانو یتکون یہ ایمان لانے کے بعد تقوی اختیار کرتے ہیں خدا کی قسم ان کی نسمت ان کا تعلق ان سے محبت ان کے ساتھ جڑ جانا صرف دنیا کے فائدے نہیں ہیں بلکہ دنیا آخرت کے فائدے ہیں کیسے آپ نے حج کا ارادہ کیا دودھ خانے سے نکلے جب پہلی منزل پر پہنچے لوگوں کو پتا چلا عبدالقادر جیلانی محبِ سبحانی کتبِ ربانی غوث سمدانی رحمت اللہ علیہ حج کے ارادے سے سفر کرتے کرتے ہمارے شہر میں پہنچے ہمارے گاؤں میں پہنچے اور آپ نے یہاں منزل کی بڑے بڑے رئیس آگئے بڑے بڑے تونگر آگئے بڑے بڑے چودری آگئے بڑے بڑے خان آگئے اور جو آ رہا ہے کوئی درم لا رہا ہے خدمت میں پیش کر رہا ہے کوئی دنار لا رہا ہے خدمت میں پیش کر رہا ہے کوئی مرگیاں لا رہا ہے خدمت میں پیش کر رہا ہے کوئی بکریاں لا رہا ہے کوئی گائیں لا رہا ہے کوئی اونٹ لا رہا ہے حضرت حدیعہ قبول فرمائیں اصحابہ اکرام بھی میرے محبوب کی خدمت میں جاتے تھے حدیعہ لے کے جاتے تھے حدیعہ لے کر آ رہے ہیں سارا دن ساری رات اتنا مال کٹھا ہو گیا اور ہر رئیس ہر خان چودری ارض کر رہا ہے کہ حضرت آپ میرے مکان میں تشریف فرماؤں میرے غریب خانے پر رات گزاریں آپ سنتے سب کی تھی چلتے گئے چلتے گئے ایک سرکنڈوں کی کٹھیا دیکھی کانے ہوتے ہیں نا کانے سرکنڈے کہتے ہیں اس کو اس کی کٹھیا مٹی کی دیواریں اوپر سرکنڈوں کی چھت اور اندر ایک بابا جی بڑا بابا جی اور اس کی بیوی بڑی اممہ جی غریب مسکین نہ گھر میں کپڑے نہ کھانے کا سامان مفرسی غربت کی تصویر آپ نے فرمایا بابا جی ہم رات یہاں قیام کر لیں وہ تو دیوان نہیں ہو گیا وہ روکے کہتا ہے میں آپ کی شان کے مطابق خدمت نہیں کر سکتا آپ یہاں ٹھہریں گے آپ نے فرمایا اگر اجازت ہو تو رات گزار لیں جو کچھ میسر تھا سارا ہی پیش کر دیا غربت کی تصویر تھا گھر میں کھانے کو بھی نہیں تھا کوئی ایسی اور آرامدے چیز بھی نہیں تھی یہ خدا کا ولی رات وہاں گزارتا ہے صبح روانگی کا وقت ہوا دیکھا تو کوئی اناج کی بوریاں بھری پڑی ہیں بکرے کھڑے ہیں بکریاں کھڑی ہیں اونڈ کھڑے ہیں گائیں کھڑے ہیں درم پڑے ہیں ڈیر لگا ہوا جیسے مولی گاجر پڑی ہوتی ہے کھڑے ہو کے کہتے ہیں بابا جی یہ سارا ہی آپ کا ہے اللہ کی راہ میں چلنے والوں کو اللہ تعالیٰ دنیا آخرت کی دولت سے نوازتا ہے اور خدا کی قسم یہ دولت ہے آگے اللہ کے بندوں میں یہ تقسیم کرتے ہیں اللہ رب کریم نے اپنے خزانوں کے سالار اپنے ان مرکر بندوں کو بنا دیا جن کے صدقے سے اللہ کی رحمتیں نصیب ہوتی ہیں حضرت شیخ عبدالقادر جھیلانی مہب سبحانی کتب ربانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں لوگو زبان سے اللہ کا ذکر کرنے والا اللہ کا ذاکر نہیں اللہ کا ذاکر وہ ہے جو دل سے اللہ کا ذکر کرتا ہے پڑھیں میں اپنی طرف سے بات نہیں کہتا زبان سے اللہ اللہ کرو میں ارز کرتا ہوں کلمہ شریف پڑھو میں کئی بار ارز کر چکا ہوں دور شریف پڑھو لیکن اللہ کا ذاکر آپ فرماتے ہیں زبان سے اللہ کا ذکر کرنے والا اللہ کا ذاکر نہیں اللہ کا ذاکر تو وہ ہے جو دل سے اللہ کا ذکر کرتا ہے حضر شیخ عبدالقادر جیلانی محوب سبحانی قطب ربانی غوث سندانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اپنے مرشد کی چوکھٹ کو تکیہ بنا لے میں نے اپنے شیخ حضر قبلہ سیدی مرشدی الہاج اللہ برش اور سونا صحیح رحمت اللہ علیہ سے اس کی تشریح خود سنی آپ فرماتے ہیں آپ کیا فرماتے ہیں پیرانے پیر دستگیر رحمت اللہ علیہ اپنے مرشد کو چوکھٹ کو اپنا تکیہ بنا لے اس کا کیا مطلب ہے آپ اس کی تشریح فرمایا کرتے تھے بہترین بیڈ ہو اس پہ بہترین کشن ہو بہترین بیڈ شیٹ ہو ایک سے ایک رنگ اس بیڈ شیٹ پہ موجود ہوں آپ لیٹو لیکن اگر تکیہ نہ ہو تو سکون کی نید نہیں آتی اگر تکیہ میسر نہ ہو لوگ ایٹ رکھ لیتے ہیں تکیہ میسر نہ ہو تو اپنا بازو تکیہ بنا کے رکھ لیتے ہیں سکون کی نید کے لیے تکیہ شرط ہے آپ فرماتے ہیں شیخ حضر قادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اپنے مرشد کی چوکھٹ کو اپنا تکیہ بنا لے جب تو وہاں پہنچے تجھے سکون ملنا چاہیے پھر آپ فرمایا کرتے تھے جب اپنے مرشدیں ان سے ملو شیخ سے ملو اگر تمہیں ایک منٹ میں تیر بار ملنا پڑے ہر بار اس طرح ملو کہ پتہ نہیں کتنے عرصے کی جدائی تھی ملاقات ہو رہی ہے اتنے شوق اور ذوق سے ملو یہ شوق اور ذوق تمہیں اللہ کا قرب دے دے گا میرے پیارے بھائی میرے پیٹے بڑی زندگی من مانیاں کر کے گزر گئی اب اللہ اس کے نبی کی مان کے گزار لو نصیب اچھی ہو جائیں گے انشاءاللہ یہ پگڑی نہ مولوی کی نشان نہیں نہ موزن کی نشان نہیں یہ ہے رسول پاک کی سنت میرے محبوب فرماتے ہیں میرا امتی جو پگڑی بانت کے نماز پڑے گا اسے ایک کے بدلے میں پچیس نمازوں کا صحابہ اتا کیا جائے گا سب دیکھ لیں یہ ڈاڑی اللہ کے محبوب کی سنت ہے عضروع شریعت واجب ہے رسول پاک کا فرمان ہے داڑیوں کو بڑھاؤ موچھوں کو پست کرو مشرقین کی مخالفت کرو فکر نہیں یہ دیکھے میں عرض کر رہا ہوں ہاتھ بانت کے آپ سے درخواست کر رہا ہوں آپ فقط ذکر کر لو کتنا آسان طریقہ ہے دنیا نہیں چھوڑنی کاربار نہیں چھوڑنا بچے نہیں چھوڑنے بہترین زندگی گزارو کرنا کیا ہے ہر وقت اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کھاتے پیتے اپنا خیال دل سے نہ ہٹنے دو سنتے رو آواز آئے نہ آئے غور سے سنو دل کہتا ہے اللہ 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 سننا ہے فارغ ہو گئے ایک سیکنڈ ضائع نہ کرو مراقبہ کرنا کیسے کرنا ہے فارغ ہوتے ہی ہیں آنکھیں بند گردن نیچے جو کمیاں کتائیاں میری توبہ توبہ کر کے خیال دل کے مقام پہ لاکر غور سے سنو دل کہتا ہے اللہ اللہ یہ مراقبہ سننا ہے پورے دن میں چوبیس گھنٹے ہوتے ہیں تین تسبیح کلمہ طیبہ ہر دانے پہ لا الہ اللہ جب دانے سو مکمل ایک سو مکمل ہو گئے تو لا الہ اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تین تسبیح دروشری کوئی بھی دروشری جو آپ کو آتا وہ پڑھ لو اور سونے کا وقت آئے ذکر کا خیال کر کے استغفار پڑھنا شروع کر دو استغفر اللہ تعالی ربی من کل زمبی آتوب پڑھتے پڑھتے نیند آجائے اللہ نعمتوں سے نوازتا ہے دین بھی تیرا دنیا بھی تیرا اگر توجہ کر کے عمل کیا چند دنوں میں دل زندہ دل با خدا آپ اللہ کے ولی ڈاڑی بڑھ کے باشرہ سر پہ نبی پاک کا تال نماز تو نماز تیرے تحجد کے نفل نہ چھوٹیں خدا بھی تیرا خدا کے رسول بھی تیرے انشاءاللہ دین میں بھی کامیاب دنیا میں بھی کامیاب وَمَا تَوْفِيقِ اللَّا بِاللَّا حُکمِ شَحِ عَبْرَارِ پہ چلیئے خار بھی گل بل جائیں گے